یہ کاروبار ایسا ہے جس کو صرف چند لوگ کر رہے ہیں ہر بندہ اس کاروبار کو نہیں کرتا بہت اچھا خاصا مارجن ہے اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیزنل نہیں بلکہ صدا بہار کام ہے صرف گھر کے اندر ایک کونے کے اندر چھوٹا سا سیٹ اپ لگائیں اپنا کاروبار چلائیں السلام علیکم کاروباریوں میں امیر فارسائنس والا آج آپ کو فنائل بنانے کا طریقہ سکھائیں گے اس کا فارمولا ایک لاکھ روپے کے اندر آپ اس کاروبار کو کیسے شروع کر سکتے ہیں فنائل کی فیکٹری کیسے لگائیں گے اس کے لیے کون کون سے کیمیکل چاہیے ایم پی نائن ہے جی بیروزہ ہے جی یہ فنائل کمپاؤنڈ ہوتا ہے ڈائی پینٹین اور پائنل صرف چار چیزوں سے فنائل تیار ہو جاتا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے کہاں پہ بیچیں گے جی ہسپٹلز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر سکولز کے اندر ہر جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں مکھی مچھا رینچزوں کو کلڈر مکوڑوں وغیرہ کے بھگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں صفائی صدرائی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اچھا کاروبار ہے اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ نے بیروزہ لینا ہے دو کلو دو کلو بیروزہ تقریباً پانچ سو روپے کا آپ کو ملے گا دو کلو بیروزہ کو اچھے طریقے سے آپ نے گرم کرنا ہے یاد رکھنا کہ یہ بلکل ہلکی آج پہ اس کو گرم کرنا ہے اگر آج تیز کریں گے تو پڑائی کے اندر بھی آگ لگنے کا اندیش ہے تو بلکل ہلکی آج پہ اس کو گرم کرنا ہے دو کلو بیروزہ کو جب یہ بلکل پانچ کلو ڈائی پینٹیل لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے فوراً بعد ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے اگر ساتھ ساتھ نہیں ہلائیں گے تو یہ جم جائے گا اس کے بعد دو کلو ایم پی نائن اور ایک کلو پائنڈ آئل اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے تو دس لٹر فینائل کمپاؤنڈ آپ کا تیار ہو جائے گا یہ جو دس لٹر فینائل کمپاؤنڈ تیار ہوگا آپ کا یہ ایک لٹر پانی میں دس گرام صرف ڈالنا ہے ایک لٹر فینائل دس روپے کا تیار ہوگا اس طرح سے اور تین لٹر فینائل جو ہے وہ تیس روپے میں تیار ہو جائے گا پہلے تمہیں یہ جو تین لٹر والی فینائل کی بوتل ہے جس طرح سے یہ والی تین لٹر والی فینائل کی بوتل ہے اس بوتل کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں خالی بوتل یہ جو آپ نے دیکھی ہے چھبیس روپے کی یہ بوتل ہیں اور سٹیکر جو اس کے اوپر ہے وہ پانچ روپے کا سٹیکر لیبر اور بجلی بغیرہ لگا لیں بجلی کا تو اس میں کوئی ایس ایچ ہے نہیں لیبر لگا لیں اور دیگر ایکس پیس لگا لیں چار روپے تو ٹوٹل خرچہ جو آپ کا آئے گا وہ پیسٹھ روپے میں تین لٹر بوتل مکمل تیار ہو جائے گی بما سٹیکر دکاندار کو آپ دیں گے نوی روپے کی دکاندار فروخت کرے گا ایک سو دس روپے میں اس طرح سے فی بوتل جو بچت ہوگی وہ پچیس روپے ایک بوتل پر بچا سکتے ہیں اگر دن کے اندر سو بوتلیں آپ بیچ لیں تو پچیس سو روپے کم از کم آپ کم آ سکتے ہیں مہانہ بچت اس طرح سے پیجتر ہزار روپے تک کم آ سکتے ہیں اس کے نا پیٹ بنتے ہیں چھے چھے بوتلوں کو بھی چار چار بوتلوں کو بھی وہ مختلف طرح سے پیٹ بنتے ہیں وہ جس طرح سے آپ بیچنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب ایک لیٹر والی بوتل جس طرح سے یہ ایک لیٹر والی فینائل کی بوتل ہے اس ایک لیٹر والی بوتل کی اب ہم بات کریں پہلے ہم نے تین لیٹر والی کی بات کی تھی اب ایک لیٹر والی کی تفصیل ڈسکس کر رہے ہیں ایک لیٹر فینائل دس روپے کا خالی بوتل پندرہ روپے کی سٹیکر تین روپے کا مزدوری دو روپے ٹوٹل تیس روپے دکاندار کو دیں گے پنتالیس روپے میں اور دکاندار آگے فروخت کرے گا پچپن روپے میں یعنی کہ ایک بوتل پر پندرہ روپے بچت اگر دن میں صرف کم از کم سو بوتل بیچ لیں تو پندرہ سو روپے پکیں مانہ بچت پنتالیس ہزار روپے پیجترہ ہزار اور پنتالیس ہزار ملا کے ٹوٹل خود کر لیں شرط ہے بیچنا اب ہم بات کریں گے فینائل کی فیکٹری کتنے روپے میں لگے گی ٹریڈ مارک پندرہ ہزار روپے میں لیکوڈ مکسر تیس لیٹر والا سٹیل کے اندر ساٹھ ہزار روپے میں سٹیکر ایک ہزار سٹیکر پانچ ہزار روپے میں راو میٹیریل بیس ہزار روپے کا کل لاغت ایک لاکھ روپے یعنی کہ ایک لاکھ روپے لگا کر آپ بھی فینائل کی فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں یہ فینائل اور بھی مختلف طریقوں سے بیچی جا سکتی ہے ہسپٹلز کے اندر یا یونیسٹیز کے اندر آپ اس کو اور بڑی بوتل کے اندر بھی بیچ سکتے ہیں یا ان کو ایک ڈرم کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں یا جسٹ کمپاؤنڈ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف مارکٹنگ اس کی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں سب سے جو کورسلی چیز ہے وہ بوتل ہے اگر آپ بوتل کے پیسے بچا جاتے ہیں اور زیادہ بچت آپ کما سکتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے ہم فینائل کا کاروبار کیوں کریں کیونکہ یہ ڈیٹرجنٹ کی کیٹیگری میں آتی ہے ایک ٹریڈ مارک آپ نے ایک دفعہ کروانے اسی پہ ہی آپ فینائل پھر آپ ہارپک بنائیں گے نیل بنائیں ٹوائلٹ کنینر بنائیں کوئی بھی چیز ڈیش واش بنا سکتے ہیں یعنی کہ ڈیٹرجنٹ کی پوری کیٹیگری ہے آپ ون بائی ون ایک آئیٹم کو پہلے مکمل طور پر لاؤنج کر دیں اس کے بعد دوسری تیسری اور چوتھی آئیٹم کو سٹیپ بائی سٹیپ لاؤنج کرتے جائیں کاروبار شروع کریں اپنا کاروبار کریں چاہے جو بھی کریں لیکن اپنا کاروبار کریں انشاءاللہ برکت پڑ جائے گی کاروبار کا مطلب کرم جب کاروبار چلتا ہے کام آ جاتا ہے اس کا مطلب کرم ہو جاتا ہے اپنا کام شروع کریں بلکل شروع میں رکاوٹیں مشکلات پریشانیاں ضرور آ سکتی ہیں لیکن انہی سے لڑکے انسان بڑی منزل پر پہنچتا ہے اپنا بزنی شروع کریں اگر آپ بھی فنائل کی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں یا اس کا مٹیریل خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ایڈرز کا نمبر دے دیا گیا سکرین پہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں بزنی سٹارکس لاہور سینٹر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ بھی فیکٹے کے مالک بن جائیں گے پاکستان زندہ وحا